دجال کی فتنہ دجال کی فلوسفی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دجال آئے گا کیوں اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور و رحیم ہے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے روایات میں آتا ہے کہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو پھر دجال جیسا فتنہ اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر کیوں بھیجے گا اس کے پیچھے لوجک کیا ہے فلوسفی کیا ہے اور فتنہ دجال میں ہم لوگ یا جو بھی لوگ شکار ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے وہ کیوں ہوں گے اور اسے بچنے کے طریقے تو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں لیکن ہم بگر پکچر آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ فتنہ دجال وقوع پر زیر کیوں ہوگا اور اس فلوسفی کو کیسے سمجھ کے اسے بچا جا سکتا ہے دراصل فتنہ دجال یا وہ فتنہ کے جو خدائی کا فتنہ ہوگا نعوذ باللہ اس کی ہسٹری حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو کریئٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو عبلیس جو ہے وہ جنات میں سب سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو چکا تھا اور ترقی پا چکا تھا تو عبلیس جیلسی میں آ گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کر دیا حضرت عدیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی درگاہ سے نکال دیا اور اس عظمت سے جن ہوتے ہوئے ایک ایسی مخلوق ہوتے ہوئے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں رستے چوز کرنے کا اختیار دیا ہے فالیبل مخلوق ہوتے ہوئے فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے گرا کر راندہ درگاہ کر دیا وہ شیطان قرار پایا اللہ تعالیٰ کی سب سے ملون مخلوق قرار پایا یہی ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے بار بار کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو ترقی دے گا انسان کو اپنے قریب لے آئے گا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا مقام دے دیا کہ لقد خلقنا الانسانا فی احسانی تقویم بہترین تقویم میں بہترین صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو پیدا کیا اب اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جسٹیفائی کرنا ہے وہ جو کوسٹن فرشتوں نے کیا تھا کہ یا اللہ تو نے اس زمین کے اوپر انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا کہ جس علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ شیطان اور عبلیس کے سامنے بھی جسٹیفائی کرے گا اللہ تعالیٰ نے اپنا ترازو ہمیشہ زیرو پر رکھا ہے کانٹا زیرو پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا اس کائنات کا بیلنس زیرو پر رکھا ہے کبھی بھی یہ اپنے بیلنس سے آؤٹ نہیں ہوتی کہ تم نے اللہ کی اس کائنات کے اندر کوئی کجی کوئی کتائی کوئی کمی نہیں دیکھو گی اپنی نظر تو اٹھا کر دیکھو بار بار نظر اٹھا کر دیکھو تمہیں اس میں کوئی کجی کتائی کوئی ان بیلنس نظر نہیں آئے گا کوئی امن بیلنس نظر نہیں آئے گا وہ بیلنس اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے اس بیلنس کو جسٹیفائی کرے گا اللہ تعالیٰ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دجال جیسی آزمائش دے گا ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی جیسی ایک مخلوق اس سے تھوڑی سی ایسی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے علم زیادہ دیا تھا اس سے آزمائیا اور ابلیس کھڑا نہیں ہو سکا جنات اس آزمائش میں کھڑے نہیں ہو سکے اپنے جو مقام ہیں اس سے گر گئے لیکن اللہ تعالیٰ اس انسانیت کو دجالیت سے اپنائے گا آزمائے گا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے جیسی اختیارات ایک ایک ایسی مخلوق کو دے کر بھیجے گا کہ جو بارش جہاں چاہے گا برسائے گا جہاں چاہے گا فصلیں ہو گئیں گی روٹیوں کا پہاڑ ہوگا جس کو چاہے گا دے گا جس کو چاہے گا روک لے گا ایسے ایسے اختیارات ہوں گے ایک بددو کے پاس جائے گا اس کو کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو تیرے سامنے زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مان لوگے تو وہ دو جنات کو شیعتین کو حکم دے گا وہ اس کے سامنے آ کر اس کے ماں باپ کی صورت میں کھڑے ہو جائیں گا اور وہ بددو نعوذ باللہ اس دجال کے اوپر ایمان لے آئے گا ایسی ایسی پاور سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو آزمائے گا لیکن اس کے باوجود اس دور میں امام المہدی موجود ہوں گے مسلمانوں کے درمیان وہ اور ان کے ماننے والے انسانوں میں سے ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے امام المہدی لیکن وہ اس دجالیت کو ماننے سے انکار کر دیں گے اس کے ساتھ جنگ لڑیں گے آخری حد تک یا شہادت یا فتح والی صورتحال ہوگی اور مسلمان اپنے تن مندھن ہر چیز سے لڑ جائیں گے اس وقت میں اللہ تعالیٰ امام المہدی اور ان کے ساتھیوں کو اس دجالیت کے مقابلے میں کامیاب کرے گا ایک فلوسفی اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے تھوڑا سا سمجھنے کا انفرمیشن کا پوائنٹ ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا اس وقت امام المہدی کا دور ہوگا دجال سے پہلی یعنی دجال ایزا شخص ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے دجال ایزا سسٹم فرس ڈے سیکنڈ ڈے دجال ایزا سسٹم تھرڈ ڈے دجال ایزا سسٹم فورت ڈے آنورز دجال ایزا پرسن ایکچول دجال آ جائے گا تو جب ایکچول دجال آئے گا اس وقت کیا ہوگا کہ امام المہدی کی حکومت ہوگی اس سے پہلے سات سال امام المہدی اس دنیا کے اوپر اپنی خلافت قائم کر چکے ہوں گے اور زمین اپنے خزانے کھول چکی ہوگی زمین اپنے خزانے کھول دے گی اور زمین اپنی فصلوں میں سے کچھ بھی نہیں رکھے گی ساری کی ساری اگا دے گی اور آسمان اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں رکے گا ساری کی ساری برسا دے گا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پریشان یا غریب نہیں رہے گا ہر ایک خوشحال ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں ہوگی اب جب امام المہدی آئیں گے وہ پیک آف دے ٹیکنالوجی بھی ہوگا آج کے دور میں ہم نے جو جو ٹیکنالوجی دیکھا دیکھی ایٹومک بامز ہائیڈروجن بامز میزائل سسٹمز ڈیزی کٹر بامز انٹی میزائل سسٹمز اسی طرح کمیونیکیشن سسٹمز آج سے دس سال پہلے سوری بیس سال پہلے گلانی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ جب لیٹر یہاں سے لکھتے تھے تو کئی ہفتوں میں جا کر دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچتا تھا جب فون آگے تو پھر ایکسچینج میں ملانا پڑتا تھا اور بڑا ویٹ کرنا پڑتا تھا آپ کا ایک ٹائم ہوتا تھا اس ٹائم میں جا کے آپ کا فون ملتا تھا اور آواز بڑی بلر سی آتی تھی تو بڑا لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی آگئی ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ امریکہ اور دوسرے کونے میں زمین کے ڈائریکٹ آواز سن سکتے ہیں لیکن آج آپ دیکھیں ابھی آپ لائیو کال کریں آپ کو دنیا کے دوسرے کونے میں لائیو کمیونیکیشن مل جائے گی ہم اس چیز کو اپنا چکے ہیں یہ ایک چیزیں عام ہو چکی ہیں اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ چکی ہے کوئی تار نہیں ہے کوئی کمیونیکیشن میڈیم نہیں ہے اور کوئی جھنجٹ نہیں ہے موبائل نکالا اور سننیا اور ڈائریکٹ فیس ٹو فیس بات کر لی آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کے دوسرے کونے میں بات کر رہے ہیں بلکہ یہ آمنے سامنے کمیونیکیشن گیپ شاید تھوڑا سا ہو لیکن دوسری طرف ملائے تو وہ ضرور اٹھائے گا سامنے جو ہے نا آپ میاں بھی بیٹھے ہوں تو بندہ موبائل میں لگا ہوتا ہے وہ چار دفعہ بھولاتی ہے پھر کہتا ہے اچھا اچھا دیکھوں گا تو سامنے کمیونیکیشن ویک ہے اور آور ڈیوائسیز آور آراؤنڈ ڈا گلوب کمیونیکیشن جو ہے وہ شاید فاسٹر ہو گئی ہے یہ یہ جو نعمتیں اور چیزیں اور ٹیکنالوجی جتنی ایڈوانس ہوئی ہے امام المہدی کے دور میں اس کے کئی فورڈز ایڈوانس ہوگی کیوں ابھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانے ایک حد تک دیئے ہیں تاغوت کو ایک حد تک دیئے ہیں سارے کے سارے نہیں دیئے وہاں پہ بھی غربت ہے وہاں پہ بھی افلاس ہے وہاں پہ بھی آپ کو مانگنے والے اور غریب نظر آ جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو ٹینشن پریشانی ڈپریشن بیماری نظر آئے گی لیکن امام المہدی کے دور میں جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ زمین اور آسمان اپنے خزانے کھول دیں گے تو پھر آپ امیجن کریں کہ کس طرح کی میٹیریل سکسس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرمائے گا وہ دور ہوگا کہ جب دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی اور کفار ان کو انسپائر ہو کے دیکھیں گے کہ یہ تو کبھی بڑے غریب ہوتے تھے یہ تو کبھی ہم سے کرزے لیتے تھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو ٹکنالوجی اپنی ہائیس پیک پہ ہوگی جتنی پیک پہ ٹکنالوجی نے جانا ہے وہ پیک حاصل ہو چکی ہوگی اس وقت میں دجال ظاہر ہوگا لیکن دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور خدائی کے فیچرز نعوذباللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیئے ہوئے ہوں گے کہ جس سے وہ لوگوں کو پروف کر سکے مسلمانوں کے ساتھ امام المہدی ہوں گے اور مسلمانوں کی اور دجال کی جانگ ہوگی مسلمانوں کے پاس وہ ٹکنالوجی ہوگی جو دنیا نے آج تک نہیں دیکھی اب دجال کے سامنے وہ ٹکنالوجی اپنے آپ کو شو کرے گی یا شاید اس کی پرپریشن اتنی ہوگی کہ ہم دجال کو کچھ روک سکیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور تک دجال چالیس دن تک رہنا اس نے سینتیس دن ایزا پرسن ہوگا سینتیس دن بعد مسلمانوں کو پتا بھی ہوگا کہ فلان دن میں فلان ٹائم میں چانس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے واپس آنے کا تو مسلمانوں کا خیال یہ ہوگا کہ ہم اس ٹکنالوجی کے تھرو اتنی ہاں اللہ تعالی نے ہمیں ترقی اور وہ دی ہے اس کو روک سکیں گے اس کے اثر کو لیکن جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے پاس ایسی پاورز اور ایسی سپیلز ہوں گے کہ ٹکنالوجی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی جب جنگ کریں گے مسلمان اس کے ساتھ تو وہ مزائل اور وہ بامز اور وہ ساری کی ساری ٹکنالوجی اس کے سامنے پتاخے اور پھلجڑیوں کی طرح ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالی نے اس کو پاورز دی ہوں گی تو اس وقت میں دجال ظاہر ہوگا اور مسلمان جب اسے جنگ کریں گے تو اس وقت میں ساری ٹکنالوجی آل موسٹ اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی پھر مسلمان جو ہیں ویسے بھی اللہ تعالی سے مانگ رہے ہوں گے پھر مسلمان اور بھی زیادہ اللہ تعالی کے سامنے رجوع کریں گے اور اللہ تعالی سے مانگیں گے پھر اللہ تعالی کی رحمت آئے گی یہ ہم کسی لیٹر لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے کیا سٹیپس ہوں گے کیا کیا فیچرز ہوں گے کیسے آئیں گے کب آئیں گے کہاں آئیں گے ابھی ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں کہ دجال کا فقنہ کیوں آئے گا یہ بات ہم نے ڈسکس کر لی اس کے اندر مزید جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جو امانت انسان نے لی ہے انہو کانا ظلومن جہولا کہ وہ آسمانوں نے لی زمین نے لی پہاڑوں نے لی انسان نے لی ہے اب اس آزمائش کو اس امانت کو اس کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے پوری طرح آزمانہ بھی ہے اور پھر پروف بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے کہہ دیا لغت خلقنا لانسانا فی آسانی تقویم کہ جب فرشتوں سے اس کو سجدہ اللہ تعالی نے کروایا تو اللہ تعالی نے اس چیز کو فرشتوں کے سامنے باقی مخلوقات کے سامنے اور اپنی جو اس کا بیلنس آف ورلڈ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کو پروف بھی کرنا ہے کہ اس انسان کو میں نے مادے کی اتنی بڑی پاور سے آزمایا لیکن یہ انسان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالی نے یہ توفیق دی کہ وہ اس مادے کا شکار نہیں ہوئے حضرت امام المہدی کے جو سات سال کا دور ہوگا وہ انتہائی خوشحالی کا دور ہوگا لیکن جب دجال ظاہر ہوگا تو اس سے پہلے تین سال حدیث میں آتا ہے کہ پہلے سال ایسے ہوگا کہ زمین اپنی پیداوار کا تیسرا حصہ روک لے گی اور آسمان اپنی بارش کا تیسرا حصہ روک لے گا دوسرے سال زمین اپنی پیداوار کے دو حصے اور آسمان اپنی بارش کے دو حصے روک لے گا تیسرے سال زمین اپنی پیداوار میں سے کچھ بھی نہیں کرے گی اور آسمان جو ہے اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں برسائے گا کہت سالی کا سما ہوگا اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا اب مسلمانوں کو انسانوں کو خوشحالی کی عادت پڑ چکی ہوگی کوئی بھی غمگین نہیں ہوگا کوئی بھی پریشان نہیں ہوگا کسی کو کھانے پینے کی کمی نہیں ہوگی اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا اب وہ ازمائش اور بھی بڑی زیادہ ہو جائے گی اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اس کے پاس جس کو چاہے گا رز دے گا جس کو چاہے گا روک دے گا اور صرف ایسا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک جہنم ہوگی جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا آگ میں ڈال دے گا جو اس کی بات مانے گا اس کو وہ جنت میں ڈال دے گا لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جس کو دجال آگ میں ڈالے گا وہ دراصل جنت میں ہوگا اور جس کو وہ جنت میں ڈالے گا اپنے باغ میں ڈالے گا دراصل وہ آگ میں ہوگا تو یہ وہ موقع ہوگا کہ اس وقت ایمان ٹیسٹ کیا جائے گا کہ جن لوگوں کے دلوں میں واقعی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا اور جن کے دلوں میں نفاق ہوگا وہ دجال کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے وہ اس کی خدایی کو نعوذ بلہ ایکسپٹ کر لیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جب جو مدینہ تل منورہ ہے وہاں پہ دجال ظاہر نہیں ہو سکے گا دجال وہاں پہ داخل نہیں ہو سکے گا لہٰذا بہت سارے مسلمان اور لوگ مدینہ منورہ کے اندر پناہ لے لیں گے لیکن دجال کے موجودگی میں وہ زمین مدینہ منورہ کی تین دفعہ کمپے گی کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ غالباً دجال اپنا گرز جو ہے وہ تین دفعہ زمین پر مارے گا اس سے زمین جو ہے وہ کمپے گی زلزلہ آئے گا لیکن بہرحال یہ بات ہے روایات میں کہ زمین مدینہ منورہ کے تین دفعہ کمپے گی اس سے جتنے بھی منافقین جنہوں نے مدینہ منورہ کے اندر پناہ لیوئے ہوگی وہ بھی وہاں سے نکل کر بھاگ جائیں گے لیکن مومن جو ہے وہاں پہ قائم رہیں گے وہ مدینہ منورہ کے اندر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا ابھی جو تھوڑی در پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ وہ عشق آ جاتا ہے یہاں پہ وہ ایمان کا مقام آ جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دے وہی اس سے بچ سکے گا جس کا عشق اللہ کے ساتھ حقیقی ہے وہ سامنے آ جائے گا اور جس کے دل میں نفاق ہے صرف دعویٰ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا اقبال نے بھی جیسے اس سلسلے میں کہا ہے کہ عقل ایار ہے سو بھیز بنا لیتی ہے عشق بچارہ نہ ملہ نہ زاہد نہ حکیم کہ عشق کو کچھ نہیں پتا کہ بھئی میں بڑا نیک ہوں اس کو نہیں پتا کہ میری کوئی پریزنٹیشن ہو میں مجھے کوئی لوگ ایکسپٹ کرے ہیں یا لوگوں کے اندر وہ ہو اس کے لیے تو صرف اللہ ہی اللہ ہے اور اسی کے ساتھ عشق ہے اسی کے ساتھ معاملہ ہے چاہے دنیا کی کوئی چیز ملے یا نہ ملے دنیا کے فائدے ملے یا نہ ملے اس کا توقع اللہ پہ ہوتا ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع کر دیں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کے لیے ضرور کافی ہو جاتا ہوں